عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا اب مکہ سے ہجرت فرض نہیں رہی البتہ جہاد کی نیت اور جہاد کا حکم باقی ہے اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے نکالا جائے تو فوراں نکل جاؤ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ بھی فرمایا تھا کہ جس دن اللہ تعالی نے آسمان اور زمین پیدا کیے اسی دن اس شہر مکہ کو حرم قرار دے دیا پس یہ شہر اللہ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لیے حرم ہی رہے گا اور مجھ سے پہلے یہاں کسی کے لیے لڑائی لڑنا جائز نہیں ہوا اور میرے لیے بھی دن کی صرف ایک گھڑی کے لیے جائز کیا گیا پس اب یہ مبارک شہر اللہ تعالی کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لیے حرم ہے اس کی حدود میں نہ کسی درخت کا کانٹا توڑا جائے نہ یہاں کے شکار کو ستایا جائے اور کوئی یہاں کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے سوہ اس شخص کے جو مالک تک چیز کو پہنچانے کے لیے اعلان کرے اور نہ یہاں کی ہری گھاس کاتی جائے اس پر عباس رضی اللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ازخر کی اجازت دے دیجئے کیونکہ یہ یہاں کے سناروں اور گھروں کی چھتوں پر ڈالنے کے کام آتی ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ازخر کی اجازت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو نوازی